رمضان شریف دا پوٹر مہینہ جڑا ہے وہ شروع ہونا رہا ہے میں رمضان خدا تعالی دا اپنا مہینہ ہے یہ دے جو بھی نیکی کروں گے یہ دا بدلہ جڑا ہے خدا خود جڑا ہے وہ عطا کرے گا سرگی تو لے کے جاتا ہے کہ سورج ڈوب نہیں جاندہ تاتا کہ تسی افتاری مطلب روزہ نہیں کھول سکتے مطلب کچھ کھا نہیں سکتے کچھ پی نہیں سکتے کسی بھی طرح دا کوئی اناج کسی بھی طرح دا کوئی لیکوڈ جڑا ہے وہ اپنے حلق تو نیچے نہیں اتار سکتے روزہ جڑا ہے وہ ایک انقلابی عبادت ہے اے انسان دے جسم چھ انسان دے خیالات دے وچھ تیزی دے نال جڑی ہے وہ تبدیلی لے کے آن دے اے الگ گال ہے باقی لوگاں جو روزہ دار کیونکہ روزہ دار نوے پتا ہے میری اکھاندہ بھی روزہ ہے اور روزہ دار اگر کوئی روزہ دار نال چگڑنا چاہندہ ہے روزہ دار نال کوئی کچھ کرنا چاہندہ ہے یا روزہ دار کوئی پاورفل بندہ ہے وہ کسی دا نقصان کرنا چاہندہ ہے وہ اپنی زبان نال اپنے کسی ملازم نوں کسی متحد نوں کچھ ڈاٹنا چاہندہ ہے تو چپ ہو جاندہ ہے کیونکہ انہوں پتا ہے کہ میرا تا روزہ ہے میں اپنی زبان نال کسی دا بتمیز ہی نہیں کر سکتا یہ روزہ صرف پکے رہنے دا نام نہیں پکا دا صرف اس لیے رکھیا کہ تو اڈے جسم چی کی انقلاب برپا رہے تو انہوں پتا رہے کہ سیدھا آج کچھ علاق کر رہے علاق کی کر رہے ہیں ساڑے کرنا دا بھی روزہ ہے زبان دا بھی روزہ ہے دل دا بھی روزہ خیالات دا بھی روزہ ہے پیرا دا بھی روزہ ہے حتہ دا بھی روزہ ہے اور اگر کوئی روزے دار روزہ رکھ کے کوئی غلط کام کر دا ہے تو کھان پیننا روزہ نہیں ٹوڑ دا غلط کام کرنا بھی روزہ ٹوڑ جا لگا جیڑا بندہ روزہ رکھ رہے ہیں اگر انہوں کچھ گندیاں عادت ہیں کچھ ایسی گل کرن دی عادت ہے یا کوئی گال ہے یا کسی دی بیزتی کرن دی عادت ہے یا غلط لین دی عادت ہے یا رشوت لین دی عادت ہے یا حرام کام کرن دی عادت ہے یا نشے دی عادت ہے اچھا جادے تی دنہ جیڑا پہلے دس دن دا عشرہ ہے وہ اس گلتی پابندی کراندہ ہے کہ یار ایک آمنی ہونا ہوں روزہ رکھ کے گلت نہیں ہو سکتا یہ تی دن لگاتار روزہ تاں رکھوائے گئے تاکہ تو انہوں نیکی کرن دی عادت پکی ہو جائے سچکری ڈیلی پوسٹ پنجابی دیکھ رہے ہو تو سی میں ہاں گردیب سلم میں پوری دنیا پر دوچر رمضان دی عجلہ پویتر دن منایا جاوے گا شروعات ہونے جاری ہے لیکن انہ دنہ دنہ دن 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 جو روزہ رکھے جان دے جائیں کی کی سانوں صاف دانیاں ورطنیاں پینیاں نیتے کی کی نہیں ہو سکتا اس دی بارے گلبت کریں گے ساڑنا شاہی امام پنجاب موجود نے امام صاحب جمع کی روزہ نے شروعات ہوگی رمضان دی شروعات ہونا جاری ہے روزہ دوران کی کی کرنا چاہیے تھے کی کی نہیں کرنا چاہیے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ دے نام تو جو بڑا مہربان تھے نہائیتی رحم کرنا لائے رمضان شریف دا پویتر مہنہ جڑا ہو شروع ہونا لائے چاند نظر آن دنالی اعلان ہو جائے گا اور شاید کالیا پرسوں پہلا روزہ جڑا ہو رکھیا جائے گا پوری دنیا دے مسلمان رمضان دو وجہ دے نال بڑا پفتر مندے نے پہلی تائے کی جڑی قرآن شریف کتاب ہے ساڑی صاحب تو مقدس ایک اکال پرخ نے خدا تعالیٰ نے عشور نے اسی مہینے چھے نازل کیتی گئی مطلب نزول قرآن دا مہینہ دوسرا اس مہینے دے روزے رکھنے دا جڑا ہے حکم دیتا گیا حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان خدا تعالیٰ دا اپنا مہینہ یہ دے جو بھی نیکی کروں گے یہ دا بدلہ جڑا ہے خدا خود جڑا ہے وہ عطا کرے گا اچھا رمضان دے روزے رکھنے دا جڑا ہے حکم دیتا گیا اچھا روزہ اکدہ دن بھی نہیں پورے تی دن روزے رکھنے دا حکم دیتا گیا اور روزے دے وچ بڑی بات یہ ہے کہ صبح امری طویلہ جنہوں آپ پنجابیش کہنے ہیں جتوں سرگی کر لئی دیئے سرگی تو لے کے جاتا ہے کہ سورج ڈوب نہیں جاندہ تا تک تو اسی افتاری مطلب روزہ نہیں کھول سکتے مطلب کچھ کھا نہیں سکتے کچھ پی نہیں سکتے کسی بھی طرح دا کوئی اناج کسی بھی طرح دا کوئی لیکوڈ جڑا ہے وہ اپنے حلق تو نیچے نہیں اتار سکتے عام دینا چھ گرمیاں دے دینا چھ تقریبا سولہ ستاراں کے انٹے دا روزہ ہوندے ایڈی لمبی مدد دے لئی ایک دے چووی کے انٹے وچ پکھا رکھنے دا حکم جڑا ہے اگر اے دے پچھوکر نو دیکھ دے ہیں دی وجہ نو دیکھ دے ہیں تو صاف نظر آندا ہے کہ روزہ جڑا ہے وہ ایک انقلابی عبادت ہے اے انسان دے جسم چھ انسان دے خیالات دے وچ تیزی دے نال جڑی ہے انقلابی عبادت اس طرح ہے کہ زیادہ سوی نو سہری کر لینے اور سانو پتا ہوں دا بھی شام تک کچھ کھا پی نہیں سکتے اور پھر اسی جادہ اپنی روٹین بزنس لئی کمہ لئی پڑھائی لئی جتھے بھی نکل دیں تو سانو اے محسوس ہوندہ ہے کہ اسی ہی تھا عام لوگ کا نہ لوگ کچھ الگ کر رہے ہیں اچھا کی الگ کر رہے ہیں تو اسی عام لوگ کا منگو عام لوگ بھی تورے جا رہے ہیں تو اسی بھی تورے جا رہے ہیں الگ یہ ہے کہ پیارے نمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ مومن لی ٹال منگو ہیں جاتا کہ اس نو فار نہیں لیندہ ٹال مطلب ٹال کس چیز تو ہیں اگر روزہ دار روزہ رکھ کے نکلے کروں اور او دن نگاہ کسی گیر دی بیٹی دے پہی اور بہت سارے لوگ جیڑے خیالات اکھاں دے نال برائی دا ارادہ کر دے روزہ دار اگر اے دیکھ دا ہے تو اپنی اکھاں چکاندہ ہے اور توبہ کر دا ہے توبہ دا کلمہ پڑ دا ہے استغفراللہ کہن دا ہے اے الگ گل ہے باقی لوگ ہیں جو روزہ دار کیونکہ روزہ دار نو یہ پتہ ہے میری اکھاں دا بھی روزہ ہے اور روزہ دار اگر کوئی روزہ دار نال چکڑنا چاہن دا ہے روزہ دار نال کوئی کچھ کرنا چاہن دا ہے یا روزہ دار کوئی پاورفل بندہ ہے وہ کسی دا نقصان کرنا چاہن دا ہے وہ اپنی زبان نال اپنے کسی ملازم نو کسی متحد نو کچھ ڈاٹنا چاہن دا ہے تو چپ ہو جان دا ہے کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ میرا تا روزہ ہے میں اپنی زبان نال کسی دا بتمیز ہی نہیں کر سکتا اسی طرح روزہ دار دے ہتھان دا بھی روزہ ہے اکثر اسی لوگ کا نو داس دے انہیں کہ روزہ صرف پکھے رہن دا نام نہیں پکھا دا صرف اس لیے رکھیا کہ توڑے جسم چی کے انقلاب برپا رہے تو انہوں پتہ رہے کہ засیدہ آج کچھ علاق کر رہے ہیں علاق کی کر رہے ہیں ساڑے کننا دا بھی روزہ ہے زبان دا بھی روزہ ہے دل دا بھی روزہ خیالات دا بھی روزہ ہے پیران دا بھی روزہ ہے ہتنان دا بھی روزہ ہے اور اگر کوئی روزے دار روزہ رکھ کے کوئی غلط کم کر دا ہے توی خان پیننال روزہ نہیں ٹڑڈا غلط کم کرنال بھی روزہ ٹڑ جانتا ہے اللہ تعالی جڑے نے وہ ہر ایک نو معاف بھی کر دیں لیکن جڑے گلتیاں کر دیں اسے دوران کیوں نہ دلی کچھ اللہ کے سزا ہوں دی ہے جہاں فرقے دی رمضان دے وچہ اگر عبادت دا زیادہ ثواب ہے تو رمضان جڑے گلت کرندہ بھی زیادہ گناہ ہے اس لیے بڑی کوشش ہوں دی ہے سارے مسلمانہ دی جڑے لوگ بھی روزہ رکھ دے کہ رمضان جڑے کٹو کٹ کوئی گلتی نہ ہوئے اور تی دن جڑے لگاتار کیونکہ روزہ ہور بھی ہے شابان چھ روزہ اندے رجب چھ اندے ہے آشورہ دے دینا چھ روزہ اندے لوگی محرم چھ بھی کچھ لوگ روزہ رکھ دے روزہ تا ہور بھی دینا چھ اندے دو دو چار چار اندے لیکن رمضان دے روزہ تی دن تا رکھائے گا ایک تاکہ جینا نو کوئی بھی بندہ چاہے میں ہے یا تسی ہوں جینا بندہ روزہ رکھ رہے اگر انہوں کچھ گندیاں عادت ہیں کچھ ایسی گل کرن دی عادت ہے یا کوئی گال ہے یا کسی دی بیزتی کرن دی عادت ہے یا غلط لین دی عادت ہے یا رشوت لین دی عادت ہے یا حرام کام کرن دی عادت ہے یا نشے دی عادت ہے اچھا جادے تی دن جڑا پہلے دس دن دا عشر ہے وہ اس گلتی پابندی کراندہ ہے کہ یار ایک آمنی ہونا ہون روزہ رکھ کے گلت نہیں ہو سکتا پہلا جا دس دن نہیں کردہ پھر اگلے دس دن جو انہوں نیکی دی عادت پہے گی پھر اگلے دس دن دے جو عادت پکی ہو جائے گی یہ تی دن لگاتا روزہ تاں رکھوائے گئے تاکہ تو انہوں نیکی کرن دی عادت پکی ہو جائے گی تی دن جو بدل بہت آن دا ہے تنہوں لگ دا ہے کہ انہ دنہ دنہ دران جڑے لوگ پکے ہو جاندے اس چیز ہوتے اسے فرماؤ دینے گلنوں ذکر کرنا بھی بندہ ہے کہ ہاں اسے فوکس کر کے چل دینے تھا بہت کچھ بدل دا بھی ہے دیکھو تی دنہ چھے اکثر پوری دنیا دے ویچھ دیکھنو مل دا ہے کہ ہر سال جنہوں آپا کہنے نمی پرتی ہر سال جڑی ہے یہ نا تی دنہ دے ویچھے بہت سارے لوگ جڑے ہیں وہ گناہانوں چھڑن لی ہمیشہ لی پچھے آٹھ جاندے ہیں ہر سال بہت سارے نوجوان پکیت عورتیں نمازی بن جاندے ہیں بہت سارے لوگ سود خان تو توبہ کردے ہیں رمضان جڑا ہے نا ایک جنہوں بوسٹر ڈوز کہنے ہی سی پوری دنیا دے مسلمانہ دے لئی رمضان ہر سال ایک بوسٹر ڈوز منگو آن دا اور یہ دا فائدہ جڑا ہے ہوندہ رہا ہے ہمیشہ لی پنجاب دی گا لے کری حالکہ پوری دنیا پر یہاں پوری دیش پر دیکھنو مل دا ہے خاص کر پنجاب دے ویچھے رمضان دے دوران روزے رکھے گئے نہیں تا مسلم پاہی چڑے دے نال سکھ پاہی چڑے ہوئے ہندو پاہی چڑے ہوئے نال کھڑ دے نہیں تا ہمیشہ لی ساتھ بھی دیتا ہے اندہ اصل جو روزے دا دے لی حکم دیتا گیا پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ کرلا تو اوڈا پڑا تھا نہیں نا سماجک ویوسطہ چھے نیک بن کے وچھرنا انہوں ہی اسی ترمی کہنے تا روزے جدو آن دے ہیں ہندو سکھ دوستانو بھی شامل کری دے ہیں ہندو سکھ دوست مسلمانہ دی بھی افتاری دی دعوت کردے ہیں تا میں سمجھ دا ہے کہ بھی روزہ جڑا ہے صرف انڈیا ہی نہیں پوری دنیا جگر جدو آپ پا رمضان آن دے ہیں تا ایک الگ قسم دا محول جڑا ہے وہ ایک مہینے دلی کریٹ ہو جان دے ہیں تا اوچ کتنے کتے پوزٹیویٹی جڑی ہے اچھائی دے وال جڑا ہے لوکان دا رو جانواد دا ہے کتنے کتے نفرت چی کمی آن دی ہے محبت دا جڑا کلاوہ لوکی ایک دو جرے نال پان دے ہیں تے میں سمجھ دا ہے کہ پنجاب دے وچتا ہے یہ رید جڑی ہے بابا نانک صاحب تو چل دی آرہی ہے تن تنگو نانک دیو جی تو تے اے جڑی یہ چل دی رہنی چاہی دی اور پوری دنیا نو اسنیہ جڑا ہے وہ ملتا رہنے چاہی دے ہیں میں اسے رمضان دے مقدس مہینے دے مقدس ہفتوں پہلان تا خدا تو اے دعا کردائیں ارداس کردائیں کی پنجاب ہر بری نظر تو بچے رہے اور پنجاب چے صرف ترمادے لوگ اپنی بڑی آزادین اور محبت دینال ایک دوسرے نال اپنا وقت گزارن اور بقیدہ سکھ پنت جڑایا اور سکھ پراجرینے وہ ساری قومہ دے پنجاب چے وڈے پر آدھا درجہ رکھ دینے اللہ تعالیٰ اینہ نو مزید ہو عزتہ عطا فرمائے روزہ رکھن دے نال نال آپ ہاں اپنے سماجک تانے وانے چاہے اپنے گہر مسلم دوستان دے نال کیونکہ روزہ جڑا ہے وہ کہندہ ہے کہ تُسی روزہ رکھن تو پہلے نہ توبہ کر لو اور توبہ صرف یہ نہیں کہ رب بگے کہتا کہ اللہ منو معاف کر دے نہیں اگر ماں باپ نراض ہے انہوں نے معافی مانگ لو اگر بیوی نہ لڑائی ہے یا بیوی دی بندے نہ لڑائی ہے آپ اس صلح کر لیں بچیاں نال محبت اور اپنے پڑوسی دے نال گل وکڑی ہونی چاہیے دی او دے نال اپنے جڑے یار دوست رسوے ہوئے نے ایسے لوگ جڑے کس انتظار چاہے کہ توڑی کے فون دی کال آ جائے یا تُسی ادھر نو آ جاؤں توبہ تائیوں کمپلیٹ ہونی ہے جا تُسی رابدے بندیاں نو خوش رکھوں گے تیس رمضان دے ویچ ایک واری فیر کوشش کریے کہ کتے نہ کتے کڑتا نو ختمگار کے محبت نو آم کریے جا سفدہ ری اپ ڈیٹسی جوڑے گوڑی ایل پوست پنجابی دن آرک کیمرے پرسن ہیپی گریوال دن آکدیب سکنو میرے دینا